یوسف سیٹھی صاحب ایک بہت بڑے امیر آدمی تھے الحمدللہ لیکن اللہ نے ان سے قرآن کی خدمت کا بڑا کام لیا ساری زندگی ان کا ایک اصول تھا کہ جس بستی میں کوئی مدرسہ نہیں کوئی کاری وہاں جاتے لوگوں کو ٹھکر کرتے کہ بھی یہاں کاری بٹھا لوں اس کی دو حصے تنخواہ میں دوں گا ایک حصہ تم دیں سال کے بعد مدرسہ چل پڑتا ہے چھوڑتے تھے پھر اگلا گاؤں اگلا گاؤں تو اتنی اسی ہاں یہاں تعفیز اور قرآن کی ابتلاع ہیں وہ بھی ان کی وجہ سے ہوئے اور اللہ نے ان کو اتنا بڑا نصیب بات دیا تھا کہ جس دن وہ فوت ہوئے ہیں اسی رات دفن سے بھی پہلے ستر ہزار قرآن ختم ہو چکا ساری دنیا میں مدرسے تھے ان کے خبر گلتے کی طلبہ بیٹھ گئے پڑھنے کے لئے تم اپنی اولادوں کو انگریری پڑھا ہوگے انشاءاللہ وہ بھی قبر پر کھڑے ہوگے ٹاٹا ہی کریں گے نا قرآن دھوڑا پڑھیں گے اچھا ڈیلی اوکے